موسیقی یہ ہمارا نیکس پیج ہے پیج نمبر سکس اس پر ہے کوسٹن نمبر فائف there are 895 بارز آف چوکلیٹ چوکلیٹ کے 895 بارز آپ کے پاس each box can hold 7 بارز آف چوکلیٹ ہر باکس میں جو ہیں 7 بارز آف چوکلیٹ کے انہوں نے دو کوسٹن آپ سے پوچھے ہیں جو کہ ہم نے بتانے ہیں how many boxes are required اب آپ کے پاس کتنے boxes ہوں گے کہ آپ کی یہ جو ساری چوکلیٹ ہیں وہ ان میں آ سکیں اور b part ہے how many chocolates are left over اور کتنی چوکلیٹ جو تھیں وہ باقی بچ سکتی ہیں اس کو ہم solve کر کے دیکھیں گے یہ rough work میں دیکھیں یہ value ہم لکھیں گے 895 divided by 7 7107 8 میں سے 7 minus کریں گے آپ 1 آ گیا اوپر سے دوسرا نمبر 9 72014 کیونکہ 73021 ہوتا ہے تو وہ 19 سے بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے 19 میں سے 14 minus کیے 5 یا 9 میں سے 4 minus کیے 5 next number ہے ہمارا 5 اب 7 کے table میں 55 کہاں پہ آتا ہے نہیں آتا اس لیے 55 سے چھوٹا نمبر ہم لکھیں گے 77049 اب دیکھیں یہ 55 ہے یہ 49 ہے 5 میں سے 9 minus کریں گے نہیں ہوتا 5 سے باروں کر لیں گے 15 ہو گیا یہاں پہ 4 رہ گیا 15 میں سے 9 minus کیے 6 یہ 6 ہمارا remainder آ گیا کیونکہ یہ 7 سے چھوٹا ہے یہ divide نہیں ہو سکتا تو remainder آ گیا اب یہاں پہ آپ answer لکھیں گے کہ how many boxes are required ہمیں کتنی boxes ہمیں کتنے boxes required ہیں اتنی جو chocolates کو pack کرنے کے لیے 127 ٹھیک ہے how many chocolates bar are left over کتنی chocolates جو تھی وہ بچ جائیں گی یہ 6 ٹھیک ہے جو remainder ہوتا ہے remainder کا مطلب ہوتا ہے بچنا تو یہ 6 chocolates ہماری بچ جائیں گی next ہے ہمارا question number 6 780 soldier marched in the plate ground in 6 rows کہ 780 spies جو تھے وہ prayed ground میں 6 rows میں 6 lines بنا کے نہ وہ march کر رہے تھے ٹھیک ہے how many soldiers were there in each row آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہر line میں کتنے soldiers تھے ٹھیک ہے ہر row میں row ہوتا ہے line soldiers کتنے ہمارے پاس 780 rows کتنے ہمارے پاس 6 ٹھیک ہے اور ہر row میں کتنے soldiers ہیں یہ ہم divide کر کے بتائیں گے یہ یہاں پہ لکھیں گے 780 divided by 6 6 1s are 6 7 میں سے 6 minus کریں گے آپ 1 آ گیا اوپر سے 8 آ گیا 18 6 3s are 18 ٹھیک ہے 18 میں سے 18 minus کیا 0 next ہے ہمارا number 0 6 0s are 0 تو یہ ہمارا quotient آ گیا مطلب ہر line میں 130 جو تھے وہ soldiers تھے ٹھیک ہے next ہے ہمارا question number 7 250 books are distributed equally in 4 welfare schools ٹھیک ہے 250 books ہے جو کہ 4 schoolوں میں equally distribute کی گئی ہیں ٹھیک ہے how many books does each school get ہر school کو کتنی books ملی and how many are left over اور باقی کتنی بس گئی ہیں یہ اب آپ نے بتانا ہے books کتنی ہمارے پاس 250 schools کتنے schools میں distribute ہوئی ہیں 4 schools میں ٹھیک ہے اب ہر school کے پاس کتنی books آئی ہیں اور کتنی باقی بچی ہیں یہ ہم divide کر کے بتائیں گے 250 ہیں 4 پہ divide کریں گے ہم اس کو 4 کے table میں 25 نہیں آتا تو 25 سے چھوٹا کیا آتا ہے 24 5 میں سے 4 مائنس کیا 1 اوپر سے دوسرا نمبر آگیا 0 ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا 10 اب 4 کے table میں 10 بھی نہیں آتا تو 10 سے چھوٹا کیا آتا ہے 8 آتا ہے 4 کے table میں 4 2008 اب 0 میں سے 8 مائنس نہیں ہو سکتا بارو کریں گے 10 میں سے 8 مائنس کیا 2 2 ہمارا آگیا remainder اب یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ e school has 62 books ہر school کو کتنی books ملیں 62 62 اور left جو بچ گئی وہ کتنی ہوگی 2 یہ 2 چونکہ remainder ہے remainder کا مطلب ہی ہوتا ہے بچنا تو یہ 2 جو تھی یہ باقی بچ گئی ٹھیک ہے یہ ہمارا page number 6 تھا جی اب ہے جی ہمارا page number 7 question number 1 write the time shown on these clocks ہم نے time لکھنا ہے جو ان clocks پہ show آو ہے یہ دیکھیں first clock ہے اس میں 2 hands ایسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو small اور big hand جو ہے minutes بتاتا ہے ٹھیک ہے small hand کس پہ ہے 7 پہ اور big hand جو ہے یہ 12 پہ ہے مطلب پورے 7 ہوئے ہیں تو ہم لکھیں گے یہ numbers میں لکھیں گے 7 00 اور یہ 7 و clocks یہ words میں لکھیں گے آپ ادھر دیکھئے small hand کس پہ ہے 8 اور 9 کے درمیان ہے مطلب ابھی 8 پہ 9 پہ اس نے جانا ہے big hand جو ہے وہ 6 پہ ہے 6 مطلب 30 ٹھیک ہے time ہوا ہے 8 30 اس کو آپ words میں لکھیں گے half past 8 آگے ہے use am اور pm to write that time below اب ہم time کے ساتھ am لکھتے ہیں جو mornings کے hours ہوتے ہیں ان کے ساتھ am لکھتے ہیں اور evening کے شام کے رات کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ pm لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب انہوں نے ہمیں دو questions دیئے ہیں اس میں ہم نے time لکھنا ہے ساتھ am یا pm لکھنا ہے پہلا ہے two hours before midnight midnight سے two hours پہلے midnight 12 بچے ہوتے ہیں نا جب 12 بچتے ہیں تو وہ am ہو جاتا ہے اور 12 سے 2 گھنٹے پہلے کیا time ہوا ہوگا 10 10 pm next is seven in the evening شام کے جو ساتھ بچتے ہیں seven pm ٹھیک ہے جو شام کا time ہوتا ہے اس میں pm لکھتے ہیں اور day time ہوتا ہے اس میں am am لکھتے ہیں next ہمارا question draw clock faces to show the given times ہمارے پاس time دیا ہے ہم نے clock draw کرنے اور time کو show کرنا quarter to eight quarter مطلب 15 ہم اس کو یوں لکھیں گے clock آپ draw کریں گے یہ numbers لکھیں گے small hand آپ کا جائے گا eight کی طرف کیونکہ آٹھ بچنے والے ہیں اور big hand ہمارا nine کی طرف ٹھیک ہے seven forty five ہم بنائیں گے تو یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ quarter two eight یعنی کہ آٹھ بچنے میں پندرہ منٹ ہے next ہمارا half past ten یعنی کہ ساڑھے تس جس کو آپ بولتے ہیں ten thirty بھی بولتے ہیں half کا مطب ہوتا ہے آدھا ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ کہاں پہ ہوتا ہے six پہ clock کا آدھا phase ہے ٹھیک ہے تو big hand ہمارا six پہ ہوگا اور small ہمارا ten پہ ہوگا یعنی کہ ten thirty یہ ہمارا time ہے ٹھیک ہے thank you یہ ہمارا page number seven تھا جو کہ ہمارے amiric syllabus میں include تھے یہ four five six seven یہ ہم نہیں کر